اور امریکی صدر کو زہر دینے کے منصوبے کا انکشاف ٹرمپ کے نام زہریلے مواد سے بھرا خط زبد کر لیا گیا امریکی حکام نے زہریلے مواد سے بھرے ہوئے خط کا لفافہ زبد کر لیا جو وائٹ ہاؤس کے پتے پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے بھیجا گیا تھا امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کے لیے بھیجا گیا خط کینیڈا سے ارسال کیا گیا تھا زبد کیے گئے لفافے میں خطرناک زہریلہ مواد رائسن موجود تھا جس کو معمولی سا سونے پر بھی جسمانی آزا ناکارہ ہو جاتے ہیں تاہم امریکی حکام نے خط وائٹ ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے ہی زبد کر دیا اور مشکوک خط کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی وائٹ ہاؤس کے پتے پر بھیجی گئی تمام ڈاککہ دارالحکومت واشنگٹن سے باہر قائم دفاتر میں جائزہ لیا جاتا ہے اور مذکورہ خط کو بھی وہاں ٹیسٹ کیا گیا جس پر رائسن زہر کی موجودگی کا انکشاف ہوا مولک رائسن پہلے بھی میل کے ذریعے امریکی سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے امریکی اخبار کے مطابق ایف بی آئی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی سیکرٹ سروس اور امریکی پوسٹل انسپیکشن سروس کے اشتراک سے مشکوک خط کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد اس سازش سے پردہ اٹھا لیں گے امریکی عوام کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں